آر نائن ٹی وی پر سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیف سنگھ پٹھانیاں اس وقت کی پڑی خبر کانگریس کے ورس نیتا کرنا تک سے ڈی کے شیف کمار کی گرفتاری ہو گئی ہے مانی لاؤنڈرنگ کیس میں لگاتار ای ڈی کی جانچ ان پر ہاوی تھی چار دن کی ان پر انویسٹیگیشن دراصل ہوئی ان کے ساتھ اور اس کے بعد آخر کار ای ڈی نے انہیں گرفتار کر لیا ہے مانی لاؤنڈرنگ کا کیس ہے دوہزار سترہ کی اگر بات کی جائے چو سٹھ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی تھی ڈی کے شیف کمار کے چو سٹھ ٹھکانوں پر اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ دلی کے ان کے آواز پر ساڑھے آٹھ کرو روپے بینامی راشی ملی تھی اس کے پاس سے ہی بی جے پی یونٹ جو ہے کرناٹک کی انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ ترج کروایا تھا اور اس کے بعد سے تفتیش جاری تھی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے ابھی ہی ای ڈی کا جو سمانہ ہے اس کے ویرود میں جو یاچی کا دائر کی تھی ڈی کے شیف کمار نے وہ خارج کر دی تھی اور اسی کے بعد سے ان کے اوپر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی تھی چار دنوں کی پوچھتاچ ہوئی ای ڈی کی اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر دیا گیا تو ڈی کے شیف کمار آپ کو بتا دیں بہت بڑے فیسلیٹیٹر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے اور کئی بار انہوں نے ویتھائکوں کو ایک جوٹ رکھنے میں اپنی بھومی کا نہیں بھائی ہے خاص طور پر گجرات میں بھی جب راجس سبا کے چناو تھے اس دوران کانگریس کے جو ویتھائک ہیں ان کو ایک جوٹ رکھنے کے لیے اپنے ہوتل میں انہوں نے ٹھہرایا تھا تو پڑی خبر اس وقت کی کانگریس کے دگج نیتا کرناٹک کے ڈی کے شیف کمار کی گرفتاری ہوئی ہے منی لانڈرنگ معاملے میں ای ڈی نے یہ گرفتاری کی ہے باقی اپ ڈیٹس کے لیے بھی آپ بنے رہیے آر نائن ٹی وی کے ساتھ